ہلو فرنس آج کی ریسپی ہے مطن مسالہ جو کہ آپ نے ریلز میں ہزاروں لائکس اور کمنٹس دیئے ہیں اسی کے اوپر یہ فل ویڈیو ہے تو چلیے یہاں پہ ہم نے دو کلو مطن لے لیا ہے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے تھوڑے سی نمک حلدی اور اس کے اوپر دھنیا پاورڈر ہم ڈال رہے ہیں تو مسالہ ریڈی کرتے ہیں کیونکہ اس کا نام ہی ہے مطن مسالہ اس کے لیے تھوڑے سے یہاں پہ دارچینی تھوڑے سے جیرہ ساتھ ساتھ وائٹ پیپر تھوڑی سی ہری الائچی کالی الائچی کالا جو پیپر وہ لے لیا ہے تھوڑے سے لانگ جائفل جائتری اور جو سٹار نیز ہے اور تھوڑے سے یہاں پہ ہم نے روز کے جو پنکھوری ہوتی ہے اس کو لے کے ایک اچھے سے مکس کر کے مسالہ بنا لیا ہے اور اس کے اوپر سے ہم ڈال دیں گے یہاں پہ ماسٹرڈ آئل جی ہاں مطن ہمارا ماسٹرڈ آئل میں ہی کوک ہوگا اور اس کے اوپر تھوڑی سی یہاں پہ گرم مسالہ لال مرچ پاورڈر اور ادرک لہسون کا پیسٹ ہم ڈالیں گے اب ان سبھی مسالوں کو اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے اب مطن کو تھوڑا سا زیادہ سوفٹ بنانے کے لیے اور ٹینگی ٹیسٹ دینے کے لیے ہم اس میں دہی استعمال کریں گے اب ان سبھی چیزوں کو اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے اس کے مارینیشن میں ہی جو پورا ہمارا مسالہ ہے وہ چلا جائے گا کیونکہ اس کا نام ہے مطن مسالہ اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے تو ہمیں اس کو اچھے سے مسالوں کے ساتھ مارینیٹ کر کے لگ بھگ چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ایک توے پہ ہم یہاں پہ سرسو کا تیل گرم کریں گے اور اس میں تھوڑی سی ہم چپ کی ہوئی جو گارلک ہے یعنی لہسن اس کو ڈالیں گے اور یہاں پہ لگ بھگ ہم نے چارج بڑے جو پیاز ہوتے ہیں ان کو اچھے سے پتلا پتلا سلائز کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ان سبی چیزوں کو ہم اچھے سے سوتے کریں گے پیاز کو ہمیں ہلکا سا پنکش کلر کا لینا ہے اس کے لیے ایک اچھی سی ٹرک یہ ہے جب ہی آپ پیاز ڈالیں تو تھوڑا سا نمک اس کے اوپر سے ڈال دے اور تھوڑی سی چینی تاکہ جو پیاز ہے وہ کارمیلائز ہونا بھی سٹارٹ ہو جائے اور جو نمک ہے وہ پیاز سے پانی کو بھی نکال دے اس کے بعد آپ دیکھئے اچھا سا پنک کلر آ چکا ہے ابھی ہم دھیرے دھیرے کر کے ہمارے مسالے کے ساتھ میرینیٹ کیا ہوا جو مٹن ہے وہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے اور اچھے سے اس کو ہم کھک کرنا سٹارٹ کریں گے اس مسالے کو اس پیاز کے ساتھ اچھے سے ہمیں بھوننا ہے بینگولی میں ایک وارڈ ہے جو کہ مٹن کو ہم اس طریقے سے کوشاتے ہیں تو کوشہ جو ہے وہ پروسیس لگ بھگ پندرہ سے بیس منٹ تک ایسے ہی تیل میں ہوگا تو اس پروسیس سے ہم مٹن کو اچھے سے ایسے کوک کریں گے دھیرے دھیرے اس کے بعد تھوڑا سا تماتر اور یہاں پہ میں نے دو تماتر لیے ہے اور ایک پورا جو لہسن ہے اس کے اندر ڈالیں گے جس طریقے سے چمپرن مٹن میں بھی use ہوتا ہے کچھ اس طرح سے تو اس کو ہم نے اچھے سے ریڈی کر لیا ہے اب اس کے اوپر لگ بھگ دو کپ یہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں یعنی کہ 500 ایمل سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے تھوڑا سا گرم پانی ڈالا ہے اب اس کو ڈھک کے ہمیں پیتالیس منٹ تک ایسے ہی کوک کرنا ہے پیتالیس منٹ تک لو فلیم پہ جی ہاں دیکھئے یہ دھی میں آج پہ کک ہوتے ہوتے مٹن بھی لگ بھگ ایک گھنٹے سے ٹوٹل ہمارا کک ہو رہا ہے تو یہ اندر سے کافی سوفٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ تیکھا پسند ہے تو اس میں آپ ہری مرچ ایسے ڈالیں اوپر سے ایسے ہری دھینیاں کو ڈالیں اور تھوڑا سا گھی ڈال کے اچھے سے اسے ملائیں اور اس کے ٹیسٹ کو کچھ اس طریقے سے انجوائی کیجئے مٹن مسالے میں میں یہاں پہ بوائلٹ پٹیٹو کو ڈال رہی ہوں جو کہ میں نے ریلز کے بھی جو میرا مین جو ویڈیو تھا اس میں بھی کچھ اسی طریقے سے کیا تھا بوائل کیے ہوئے پٹیٹو کو اس کے اندر ڈالنے کے بعد تھوڑے دیر پانچ سے سات منٹ تک اسے آپ کو دھی میں آج پہ کک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو نمک چیک کر لیں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو پھر ملتے ہیں نئے ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں